عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈا ہنالا چینل کے محزز دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرب کی معاشی قبیت کا جائزہ لیا تھا اسی کا ساتھ ہم آج عربوں کی سماجی اور سیاسی نظام کا جائزہ لیں گے دوستو اس دور کے عرب کا سماجی نظام قبال کے بٹوارے کا شکھار تھا یعنی عرب کے بشندے قبیلوں اور کنبوں میں بٹے ہوئے تھے ہر قبیلہ اپنے شیخیاں رئیس کا تابعہ فرما سمجھا جاتا تھا یہی رئیس سارے قبیلے کی طرف سے دوسرے قبال کے معاملہ تیہ کرتے تھے تمام تر بدو قوام کی طرح اس دور کے عربوں میں بھی قبیلوں کا گرور حض سے بڑا ہوا تھا نصب اور خون کی شرافت اور نجابت کا بہت خیال رکھا جاتا تھا دوستو ہر قبیلے میں ایسے پیشوا موجود رہتے تھے جو چالیس چالیس پچاس پرہ پشتوں تک اپنا سلسنہ سے نصب بتا سکتے تھے بعض اوقات تو معمولی جگڑے دو قبیلوں کے دمینت جنگ کا باعث بن جاتے اور اس کے ساتھ سن نسبی رشتہ دار بھی اس جنگ کا حصہ ہوتے جو کئی کئی سال تک جاری رہتی ناظرین آہم حالات میں یہ لوگ اپنے جگڑوں کے فیصلے اپنے قبیلے کے مزز اور سالس آدمی کا حکم مان لیتے تھے اور فیصلے کے سامنے اپنے سر کو کھم کر لیتے ناظرین عرب کی زمین جاگیروں اور قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی اس سماجی نظام کے ساتھ عرب کے لوگ اپنی مرضی اور آزادی کی زندگی گزارتے تھے ان سب قبیلوں کا نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ جابر حاکم جس کے سامنے ان کی جانے تلوار کے نوپ پر ڈٹی رہتی عرب کے گردو نوا کے تین ملک زبردست شہنشاہوں کے حاکمانہ اقتدار میں مضبوطی سے جھکڑے ہوئے تھے ناظرین بحر کلزم کے پار حبشا یعنی اتھوپیا میں ایک شاہی خاندن صدیوں سے اکمرانی کرتا چلا آرہا تھا جس کے بادشاہوں نے چھٹی صدی میں یمن اور جنوبی عرب کے بعد علاقے فتح کر کے وہاں کو متکان کی اسی سلطنت کے ایک گورنر جس کا نام عبرہ تھا سن پانچ سو کتر عیسویں میں مکہ پر چہرائے گی ناظرین عبرہ کا لکشر ایک عجیب حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا روایت کیا جاتا ہے کہ عبرہ ناؤز بلہ خانہ کعبہ کو مصمار کرنا چاہتا تھا اس کا لشکر مکہ کے نزدیک پڑاو ڈالے پڑا تھا کہ سر پر ابابیلوں کے گولمنٹ ڈالنے لگے اور لشکر پر پتھروں کی چھوٹی چھوٹی کینکریاں پھینکنے لگے ناظرین کینکریاں کی اس بارش سے بخلا کر عبرہ کے ہاتھ بھی پھر گئے جنہوں نے اپنے ہی لشکر کو پمال کر ڈالا عبرہ کو نکام ہو کر واپس لوٹنا پڑا راستے میں یہ لشکر چیچک کی قسم کی ایک وبا کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا عرب کے لوگ اس سال کو عام الفل کے نام سے یاد کرنے لگے اور گاربل اسی سال واقعہ کے چند روز بعد پغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ناظرین مصر فلسطین شام اور ایشیا کے ممالک رومی قیسروں کے زیرے نظر تھے جن کا مرکز قسطن تانیہ تھا رومی حکمران قیدی قوموں سے ظالمانہ سلوک کرتے تھے ناظرین مشرق میں ایران کی پرانی سلطنت قائم تھی جس کا زبردست شینشاہی نظام رایا کے دل میں آزادی کا خیال تک پیدا نہیں ہونے دیتا تھا سند پانچ سو سی اسوی کے قریب ایران کے شینشاہ خسلوش نشیروا کے لشکر نے یمن پر چڑھائی کی اور حفشہ کے بادشوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد عرب کی زمین سلطنت ایران میں شمار ہونے لگی لیکن عملی طور پر ایران حکومت کو عرب کے معاملات میں کسی قسم کا عمل دخل حاصل نہ تھا ناظرین شام کی سرحد کے قریب بسنے والے عرب قبیلوں کے شیخ عام طور پر رومی قیسروں کے زیرے اثر رہتے تھے اور عرب کی سرزمین میں ایران کی سرحد کے قریب عرب کے لوگ سلطنت ایرانیہ کے زیرے احتمام رہتے تھے ناظرین یہ لوگ سرحدوں پر امن قائم رکھنے کے لیے روم اور ایران سے وظائف لیتے تھے اور جنگوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی نیکس ویڈیو میں ہم عربوں کے آقاعد کا خلاصہ بیان کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رہائے کا اظہار کمیٹس کی صورت میں کریں ہماری نیکس ویڈیو تک اپنا اپنے رشتہ داروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ